بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تینکیو فور کلکنگ آن دا ویڈیو میں ہوں بلال چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرک مارکٹنگ ویورز آج جو ہم گھر وزٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ یہ بائیس مرلا کا گھر ہے جس کی وجہ سے اس کا جو اندر سے روم سائز ہے وہ کافی اچھا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سٹریٹ ویو دے دیتا ہوں یہ اس کی رائٹ سائیڈ پر اس کا سٹریٹ ویو ہے ٹوٹلی فیملی ریزیڈنشل ایریا ہے اس طرح سے اور اس سائیڈ کے اوپر اس کا ایک اور بیس پارٹ یہ ہے کہ یہ بلکل سامنے واکنگ ڈیسٹنس کے اوپر اس کا کمرشل ہے اور وہ سامنے بہریہ کا نیا ہیڈ آفیس ہے گھر کی ڈیمانڈ کافی ریزنیبل اور کافی سالیڈ کسکشن ہے جو ٹریڈیشنل یعنی کہ جو مجورٹی موڈر گھر جس طرح کے ڈیزائن ہوتے تھے اس طرح کا ڈیزائن ہوا ہے باہر گرافی کا کام ہے ٹائز لگی ہوئی ہیں اور اندر سے ڈیفرنٹ یہ ہے کہ میں نے جو سرسری سا ہمیشہ کی طرح وزیٹ کیا ہے اس کے اندر تھوڑی ٹائز کمبینیشن زرہ ڈیفرنٹ ہے جیسے فور کچنز ہے اور اس کے ساتھ سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں اس طرح کی اس کی امنیٹیز اور فیچرز جو ہے وہ کافی اچھے ہیں پلوٹ سائز کا ایریا ہے ویسے اس کی اگر میں ٹوٹل کورڈ ایریا بلٹ اپ ایریا کی بات کروں تو آلموسٹ کہہ لیں کہ سکسٹی فائیو ہنڈر پلس سکیر پیٹ اس کا ٹوٹل بلٹ اپ ایریا ہے آئیے جلدلی اس کے فرنٹ فساد کی بات کر لیتے ہیں بہت اچھی سی ہو بھی دروپ لائٹس یہاں سے مجھے نظر آ رہی ہے نائٹیز اس کا دیفنیٹری بہت اچھا ہوگا سولیڈ بڑن ڈورز نظر آ رہے ہیں اور کنٹیمپوریر موڈرن فساد ہے جو کہ ٹپیکلی موڈرن فساد فالو ہوتا تھا یہ وہی ہے مین کے اوپر بہت اچھا لان پیچ مل جاتا ہے یہاں پر بھی مجھے ٹف ٹائل کے ساتھ ٹو کارز کی پارکنگ سپیس نظر آ رہی ہے اور یہ اس کا کار پورچ ہے جہاں پر اگین مجھے ٹائل فلورنگ نظر آ رہی ہے اچھا ہائی کالیٹی گریہ کے اندر ٹائل فلورنگ ہے آلموسٹ 3 کارز کی پارکنگ سپیس تو یہ ہوگی اور ایک کار کی پارکنگ سپیس اس سائٹ پر مجھے مل جاتی ہے یہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرہز انسٹالڈ ہیں اچھی لائٹس وغیرہ لگی میں اور یہ میں قریب سے دکھا دیتا ہوں بہت اچھا گرافیکہ یہاں پر کام ہوا ہوا ہے سولیڈ وڈن ڈورز ہیں وڈنو پینلز کافی اچھا مجھے ہاں سے نظر آ رہا ہے اور یہ مجھے ہیوی گیج کا اس کا الیمونیم جو یوز آ رہا ہے پہلے اس کا باہر سے وارکرونڈ آپ کو دے دیتا ہوں ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک لانڈری ایریا کہہ لیں یہ کچن کی ایکزٹ انٹرینس یہ پرپر لانڈری ایریا آ گیا یوز وینڈو پینلز وینڈوز آپ یہ قریب سے دیکھئے جو میں کہہ رہا تھا یہ کافی ہیوی گیج کی ہے سنگل گلیز ہے لیکن کافی ہیوی گیج کی انہوں نے وینڈوز یوز کی ہوئے ہیں تو بیک سائیڈ کے اوپر بھی یہاں پر بھی ہمیں ایک کیمرہ مل جاتا ہے ٹوٹلی کنسیل فٹنگ ہے تھرو اینڈ تھرو اور یہ بیک سائیڈ کے اوپر آپ دیکھیں کافی ہیویج اس کی بیک ہے تو روم سائز اندر سے ڈیفنیٹلی اچھا ہوگا سرسری سا دیکھا ہے باقی ہم دیکھتے ہیں جا کے سپائرل سٹیج جا رہی ہیں سرمنٹ کے لیے اور یہ روف ٹاپ پہ سرمنٹ ادھر بھی کنسیل فٹنگز ہے ٹھیک ہے جی آئیے اب اس کو فرنٹ سے کور کرتے ہیں ویورز آگیا ہم اس کے کار پوچ میں سمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے بہت اچھی لیڈی لائٹس یہاں پر انسٹالڈ ہے اور یہ اس کی مین انٹرز ہے سنگل گرینائٹ سٹیر سٹیپ کے ساتھ سائیڈ پہ مجھے کوئی ڈور نہیں نظر آیا اس کا مطلب کہ یہ سنگل یونٹ ہے پروپرلی ریزیڈنشل گھر بناوا ہے وہ ایک کمیشل حساب کے لیے نہیں کہ یہ کسی نے رینٹ کرنا ہو سالڈ یہ گولڈن ٹیک کے ڈورز ہیں اس طرح سے انجینئر ڈورز ہیں اور اس میں یہ کاربنگ کے ڈیزائنز ہیں یہ اس کی مین انٹرز ہے یہاں سے یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست قسم کی انٹرز ہے وہی جو ٹیپیکل ایک ڈیزائن ہوتا تھا موڈرن گھر کا اسے میکسیمم کورڈ ایریا کو یوز کر کے انہوں نے کیا ہوا ہے ہائی کولیٹی یہ ٹو بائی فور کی ٹائل فلورنگ ہے یہاں سے یہ لابی ایریا انہوں نے ڈیفرینشیئٹ کیا ہوا ہے اور اس سائٹ کے اوپر مجھے گرین پیچ نظر آ رہا ہے اور سٹیرز کے نیچے بھی کافی زیادہ جگہ ہے چیزیں وغیرہ رکھنے کی انٹرز کی یہ لیفٹ سائٹ پہ اور یہ سٹیرز جا رہی ہیں اور انٹرز کی رائٹ سائٹ کے اوپر مجھے پاورڈر روم مل جاتا ہے سمپل ایلنگ ایٹ گھر ہے اس طرح سے اور یہ اس کا پاورڈر روم ٹھیک ہے ٹھیک وچھ مینز کہ اس کے اندر کافی ابھی لیوریج موجود ہے کہ اگر کسی نے اپنی کوئی ڈیکوریشن یا ہوم گیرین کا کام کرنا ہو یہ اس کی انٹرز لابی کے اندر سیلنگ کا ویو اور ساتھ بیوٹیپل شینڈ لیئر ہے سامنے یہ مین انٹرز ہے رائٹ سائٹ کے اوپر مجھے ہمیں مل جاتا ہے ڈرائنگ روم کافی سپیشیس ہے وہی بات کہ بائیس مرلے کا یہ پلوٹ سائز ہے اس کی وجہ سے گھر کا جو روم سائزز ہیں وہ میں نے کہا اچھے ہوں گے تو اچھے ہی ہیں ٹھو ٹھری بلیٹ سائن ہے شینڈ لیئر ہے بیوٹیفل سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے کوئی اپنے زیادہ اگر میں اس کی ونڈو گیج کی بات کروں تو کافی ہیوی گیج کی انہوں نے یو پی وی سی بلیک کلر کے اندر یہ انہوں نے اس کے الیمونیم کے اوپر یہ یوز کیا ہوئے لیکن یہ سنگل گلیزڈ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ اس کا ٹری سکسٹی ویو ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ بیم کے ساتھ انہوں نے یہ کلیڈنگ کر کے یہ سارا کچھ کور اپ کیا ہوئے اس کو ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس وکٹورین وال ڈیجائن ہے اور یہ ٹوٹلی ہمارے پاس ادھر کہہ کہتے ہیں ڈائننگ ایریہ مل جاتا ہے روزے کے ساتھ ہوں تھوڑا تھوڑا سا سلو ہوں تو اس کے لیے میں مادر چاہتا ہوں اگر کوئی گلتی ہو جائے تو اگر یہاں پر ہمیں سالیڈ اس طرح سے گولڈن ٹیک کی وڈن ڈورز ہیں ٹو انچ تھکنس ہیں ان کی آلموسٹ ٹھیک ہے جی اس طرح سے اور ہائی کولٹی یہ ہارڈ ویر ہینڈلز ہیں ہر گھر کی نیٹی گریٹی میں میں اس وجہ سے جاتا ہوں کہ جو جنون بائیڈ ہے جنہوں نے چیز لینی ہوتی ہے وہ اس کو ہر طرح سے دیکھنا اور چان پٹک کرنا پسند کرتے ہیں تو باقی یہ اس کی کہہ لیں انٹرنس لابی کے ساتھ یہ انٹرنس ہے اس کو ہم دوسری سائٹ سے کور کرتے ہیں مین انٹرنس لابی سے ویورز اگر ہم انٹر ہوں تو ہمیں یہاں پر یہ ہیوی کلاس گوڈن ڈورز ملتے ہیں اس طرح سے جو کہ اندر تھوڑن تھوڑی یہاں سے نظر بھی آ رہا ہے بڑی ماشاءاللہ بیٹفل زبردست قسم کی آئی کیچنگ اس کی انٹرنس اور کافی ہیویج اور کافی سپیشیس سپیشیس ہی ہے یہ کلے کلے ہیں یہ دیواروں کے آپ ڈسٹنس دیکھئے اور اس سائٹ کے اوپر ایک ڈریسنگ میرر ہمیں مل جاتا ہے اس طرح سے ایک ٹیبل مل جاتا ہے اور یہ سالیڈ گوڈن ڈورز ہیں یہ انسائیڈ آؤٹسائیڈ اس کا ویو وہاں سے ابھی ہم لوگ انٹر ہوئیتے ہیں سامنے پاؤڈر روم ڈرائنگ اور یہ ڈائننگ ایریا ڈائننگ ایریا کا اس سائٹ سے جو ڈور رکھا ہے اس کے اگزیکٹلی بلکل سامنے یہ کچن ہے وچھ مینز کہ یہاں سے ایدھر سرونگ کرنا بڑا ایزی ہے بڑا ویل لٹ ہاؤس ہے کوئی زیادہ اوورلی مجھے نہیں لگ رہا یہ شیلپس یہاں پر انہوں نے یوز کی ہوئے سب سے پہلے کچن دیکھ رہتے ہیں سیمی فرنش پورا گھر ہے سو ڈبل ڈور فریج ٹو اوونز اور یہ سارا کچھ یہاں پر یہ پری انسٹالڈ ہے گرینائٹ کی مجھے یہ سلیبز کچن کاؤنٹر ٹاپ مجھے نظر آ رہی ہے بیول کٹ کے اندر انہوں نے لگایا ہے اچھا ہائی کالٹی گرینائٹ ہے سلیک ہینڈلز ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا یہاں پر جسے کہہ لے کہ وہ برنر ہاب اور ایکزاوس یہ بیٹرو کا انہوں نے یوز کیا ہے بیک سپلیش کے اوپر بھی ٹائلز ہیں گریسی کچن سیم وہی چیزیں اسی طرح سے شیٹس ہویا رہا ہے انہوں نے ہائی کالٹی انسٹالڈ کی ہوئی ہے ایم ڈی ایف کی لیمینیٹڈ شیٹس ہیں یہ جو ساری لگی ہوئی ہیں اور فرنٹ لورڈ وارشن مشین یہاں پر ہمیں پری انسٹالڈ ملتی ہے اس کے ساتھ یہ کافی ہیوج قسم کا مجھے یہ کالرڈ یہ سنک ایریا مجھے نظر آ رہا ہے ہائی کالٹی یہ یہاں پر فوسٹس یوز ہوئی ہوئی ہیں اور یہاں تک یہ دیکھئے فل وال ٹو وال کیبنیٹ ایریا یعنی کہ کچن میں سٹوریج کا تو بالکل بھی کوئی ایشو نہیں اس سائٹ سے یہ اس کچن کا 360 view ہو گیا یہاں پر بھی جو وارٹر فوسٹس وغیرہ انہوں نے یوز کی ہوئی ہیں وہ کافی ہائی کالٹی کی ہیں اور کالرڈ جو ہے یہ اس طرح سے انہوں نے یہاں پر ڈبل ڈوال سنک انہوں نے یہاں پر یوز کیا وہاں پر سنگل مل گیا اور ایدھر ڈوال یعنی کہ بڑے برطن دھونے تو وہاں پر ایزلی دھو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پر کٹلری سٹینڈز کی سٹیلنس سٹیل کی اس طرح سے جگہ آگئی تھوڑ سا ڈیٹیل میں جائیں تو زبردست بہت اچھا سٹوریج کا کچن میں تو کوئی ایشو نہیں کافی سپیشیس ہے اور یہ یہاں پر بھی ٹو بائی فور کی آلموس یہ ٹائل فلورنگ ہے ویورز اگر ویڈیو میں آپ امی تک ہمارے ساتھ ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت منت تک یہ خوبصورت دھر پہنسکے ماشاءاللہ زبردست یہ اس کا ٹی وی لاؤنج ویری سپیشیس اگین پلوٹ سائز اچھا ہو تو اندر رومز کا اور لاؤنجز کا سائز اچھا نکلاتا ہے سامنے مجھے یہ ڈالنس ہے یہ کونسی ہے ہاں ڈالنس کی ہے یہ ایل ایڈی پرین سٹارڈ یہاں پر مل رہی ہے یہ اس کا 360 ویو اور یہ کوریڈور ایری ہے جو رومز کو کنیکٹ کر رہا ہے بیٹیفل چینلیر ٹو تھری بلیٹ فائی بلیٹس فہن یہاں پر مل جاتے ہیں ہیوڈ ویڈو پینلز ہیں سوری اور یہ اس سائٹ سے اس کا ویو دیکھئے بہت سپیشیس ہے یہاں پر ہم ایل شیپ کے اندر یا یو شیپ کے اندر سوفز لگا کے بہترین ٹی وی انجوائے کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہی پر انہوں نے CCTV کیمرہ کا بھی لنک دیا ہوگا انٹر کام فیسیلیٹی ہے اور آئیے اب بیڈرومز دیکھتے ہیں ٹو بیڈرومز یہ نظر آ رہے ہیں اور ون بیڈروم یعنی کہ تو زبردست روف جو سیلنگ ہائٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے روپ لائٹ جو پروفائل لائٹنگ ہے کافی اچھی ہوئی بھی اور یہ ایک گیزر ہمیں باہر ملا تھا جو پری انسٹالڈ ہے اور یہ بھی میرے خیال سے انہوں نے رکھا ہے جو کہ انسٹالڈ کریں گے دوسرا گیزر یہ اس کا روم سائز جو کہ کافی اچھا ہے ٹو بائی فور کی ٹائل ہے تو میں آپ کے لئے کلکولیٹ کر دیتا ہوں سیون ایٹ نائن آلموسٹ ٹین تو پندرہ بائی بیس کا یہ روم سائز ہے کافی ہی ہو جائے ماسٹر بیٹ روم سائز ہے ونڈو ہمیں یہاں پر مل رہی ہے اور یہ واک ان کلوزٹ ہے اور شیٹس جو گرینی ہے اس طرح سے انہوں نے یوز کینی ہے اور سلیک راؤنڈ ہینڈلز ہیں کافی بڑے ہیں اور اندر میلیمن شیٹس وائٹ کلر میں انہوں نے یوز کینی ہے زبردست جکوزی پری انسٹالڈ جو مل رہا ہے ہمیں یہاں پر اور شاور ایریا علیدہ سے ہے یہ بھی انسٹالڈ ہے والہنک موڈ ہے کنسیل فٹنگز ہے اور اس طرح سے یہاں پر واش روم کے اندر بھی بڑا اچھا گرینائٹ کا کام مل رہا ہے اور ساتھ میں بیک لٹ کہنے کے میرر ہے تو یہاں پر بھی واش روم میں بھی منڈو آگی اچھے شاور ایریا ہے واش روم کی بھی ہائٹ سیلنگ بہت اچھی ہے اور یہ دورز بھی جو ہے نا مجھے سیون فیٹ ہائٹڈ لگ رہے ہیں جو کہ مجورٹی یوز ہوتے ہیں آئیے اب جل جل دی دوسرے بیٹرومز دیکھتے ہیں سیکنڈ بیٹروم ہے گراند فلور اگین ویری ہیوز سائز یہ بھی ماسٹر بیٹروم سائز ہے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا تھا کہ پلوٹ سائز اچھا ہے تو روم سائزز کافی اچھے ہیں ٹی وی لاؤنج کا بھی سائز بہت اچھا ہے اگین ہیوز وارڈ رو بیری ہے جو کہ ہمیں میں بیک سے آپ کو دکھا دیتا ہوں روم کے اندر ہی مل رہا ہے سمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے اسی طرح سے کوئی ایکسٹر شو شپے یہاں پر نہیں ہے میڈیا وال ادھر بھی ہمیں مل رہی ہے کنیکشن ہوئی رہا ہوئے ہوئے اور اس کے ساتھ اس کا یہ اٹیچ واش روم زبردست کاسا کا باؤل ہوئے رہا لگا ہوا ہے اس طرح سے گرین آئیٹ یوز ہوئے بیک لیٹ میررز ہیں نیش مل رہی ہے ڈیفرنٹ ٹائل کمبینیشن کے ساتھ یہاں پر واش روم ہے اور کافی اچھی میٹ فینش کے اندر یہاں پر بھی ٹائل یوز کی بھی ہے وال ٹو وال تھرو اینڈ تھرو ٹائلز ہے اور یہ فلورنگ دیکھئے فلورنگ کے اوپر بھی ٹائل ہے وال ہنگ موڈ ہے کنسیل فٹنگز ہے اور اس طرح سے سمپل شاور ایریا ہے میجورٹی رین شاور یوز کرتے ہیں لیکن اچھا سمپل الیگنٹ ڈیزائن ہے اس طرح سے یہ اس کی سینیٹری فٹنگز ہیں جو کہ ٹوٹی کنسیلد ہیں اور اب ہم اس کا گرانڈ فلو پہ تھرڈ بیڈ روم دیکھ لیتے ہیں سالیڈ گوڈن ڈورز ہیں اور یہ تقریباً یہ والا جو ڈور ہے تقریباً ساڑھے چھ یا چھ فٹ ہائٹیٹ پہ ساڑھے چھ فٹ ہائٹ پہ یہ والے جو ڈورز ہیں یہ آگے تھرڈ بیڈ روم بہت اچھا فیچر ہے گرانڈ فلور کے اوپر ہی تین بیڈ روم مل رہے ہیں زبردست اور اگین کافی یوز سائز بیڈ روم ہے ان دو جتنا نہیں ہے لیکن یہ بھی کافی بڑا ہے تقریباً یہ بھی کم از کم پندرہ بھائے پندرہ کا تو یہ بھی ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا یہ اٹیچ واشروم اور اس سائٹ سے اگر میں دکھاؤں تو اگین روم کے اندر ہی ہمیں وارڈ روپ بھی مل جاتی ہے کہیں پہ بھی وارڈ روم وارڈ روم کے اندر نہیں ہے کچھ کلائنٹس کو ہوتا ہے کہ وارڈ روم کے اندر وارڈ روپ جنا ہو یوز وینڈو پینلز ہیں اور سیکیورٹی کے لیے انہوں نے یہاں پر کافی اس طرح ہیوی قسم کی گریلز یار یہ انہوں نے اسٹال کی ہوئے ہیں یہ اس کا اٹیچ واشروم زوبرنس بہت اچھا وینٹی ہے سنگل کٹ کے اندر یہ گرنائٹ کی انہوں نے یہاں پر یہ لگایا ہوا ہے سنک اور یہ بیٹفول فالس سیلنگ اس طرح سے یہ سامنے میررر مل جاتا ہے آئیے اب اس کی جلدی فرس پلور کی طرف شلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سرپائز ہے ہمارے لیے ویورز یہ انٹرنس لابی جہاں پر ہم لوگ انٹر ہوئے تھے یہ مین انٹرنس دور یہ سامنے میں کافی ایک سپیشیس ایریا مل جاتا ہے کچھ چیزوں کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے بچوں کی سائیکلز وغیرہ کچھ پلانٹیشن بھی ایون آپ کر سکتے ہیں وینڈو پینل یہاں پر مل رہے ہیں پورا گھر مجھے لگ رہا ہے ویل لٹ ہے اور بڑا ایری ہے ہلکا سا بھی میں دروازہ کھول دوں تو کافی ہوا آتی ہے ویسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیئے کہ ایسٹ فیسنگ یہ گھر ہے سامنے یہ سٹیرز جا رہی ہیں جو کہ گرنائٹ سلیبز کی ہیں اور یوز کیوئی یہاں پر یہ ریلنگ اس کی کافی سالیڈ قسم کی یہ پر وڈل ریلنگ یوز کیوئی ہے اور اس طرح سے ہمیں وال نیش ڈیزائن مل جاتا ہے اس طرح یہ دیکھئے اس کو میں قریب سے دکھا دیکھا اور اس کے ساتھ یہ ایک نیش ہے جہاں پر لائٹس انہوں نے ڈراب کیوئی ہیں اگین ہیوز وینڈو پینلز اس وجہ سے گھر کے اندر لائٹ کا تو کوئی شو نہیں زبردست بہت اچھی فالس سلنگ ہے چھوٹی 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 انہوں نے سٹار سیو بی لائٹس انہوں نے وہ یوز کیوئی ہیں یہاں پر اور سمپل الیگنٹ فالس سلنگ ہے اس کو آپ بہر سے دیکھیں زبردست اور فرس فلور کے اوپر انہوں نے ٹائل فلوننگ ذرا ڈیفرنٹ کلر کے اندر کی ہوئی ہے جو کہ ڈیفرنشیئٹ کرتی ہے نیچے والی اور اوپر والی فلور کو یہ آئی ٹھنک ٹیرس کا ڈور ہے اگین سیکنڈ پاورڈر روم مل جاتا ہے اور اٹس ای ویلیو فور منی مجھے یہاں اوپر آکے حساس ہو رہا ہے کہ ٹری بیڈرومز نیچے ہیں آلموسٹ ٹری اوپر ہوں گے اور دو ڈرائنگ ہو گے پھر ہمارے پاس اس لحاظ سے تو اور دو ہی ڈائننگ ہو گے اور فور کچنز ہو گے تو یہ تو زبردست بڑی فیملی کو کاموڈیٹ بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے یہ بلگا خیر اینیوی شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ویورز یہاں پر سیکنڈ انٹرس لابی آگئی وچھ مینز کہ فس فلور کی انٹرس لابی یہاں پر سٹیلز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کہ فس فلور پہ جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ پاوڈر روم اس کو جلد جلدی دیکھ لیتے ہیں اور اگر ویڈیو میں آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت میں تک یہ خوبصورت گھر پہنچ سکے ویڈیوٹیفول ایلیگنٹ ڈیزائن یہاں پر میں منشن کرتا چاہوں زبردست بہت ہیوڈ ویڈی سپیشیس بڑی فیملی کے لیے دوبارہ منشن کروں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سکسٹی فائیو ہنڈڈ پلس اس کا ٹوٹل بلٹ اپ ایریا بنتا ہے بیوٹیفول ڈیفرنٹ شینڈ لیئر سیکنڈ ہمارے پاس ڈرائنگ ایریا مل جاتا ہے جو کہ گراؤن فلور بھی ہمیں مل رہا تھا یو پی وی سی کے پینلز ہیں اس طرح کافی ہیوڈ اور یہ اس کا 360 view بیوٹیفول فال سیلنگ سیمپل ایلیگنٹ ڈیزائن ہے اس کو میں سکپ کر رہا ہوں وکٹورین وال ڈیزائن اور یہ سیکنڈ ہمارے پاس یہاں پر ڈائننگ ایریا مل جاتا ہے ہیوڈ سالیڈ وڈڈ انڈور سیم وہی پریکٹیکل فیچر جو نیچے بھی تھا کہ یہ سرونگ یہاں سے آپ وہاں سامنے کچن سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب کچن آ گیا سیم اسی طرح سے ہی ہے لیکن یہاں پر اس میں وہ کیا کہتے ہیں فریج بغیرہ اومنز بغیرہ نہیں ہے اور یہاں پر نیچے ہمیں واشنگ موشین مل رہی تھی فرنٹ لوڈ تو اس طرح سے یہ اس کا گریسی کچن کہہ لیں کہ یہ ہو گیا کر رہا ہوں سو فور کچنز ہو گئے ویری پریکٹیکل اور اگین ویری ہیوڈ ٹی وی لاؤنج یہ بہت ویلٹ لگ رہا ہے کیونکہ اوپر والی فلور ہے زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے اس کی کلر پیلٹس دیئے ہوئے زیادہ ہیوی کلر پیلٹس بہت کم یوز ہوئے ہوئے ہیں تقریباً آپ کہلیں کہ نیوٹرل ہی ہیں جو جتنے کلر پیلٹس ہیوز کیے گئے ہیں بہت اچھی فالس سیلنگ ہے اب ہمارے پاس یہ ایک بیڈروم آ جاتا ہے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں ٹوٹلی ایڈنٹیکل ہے اس کے ساتھ اس کا واش روم سو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں ٹائلز تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ٹو بائی فور کی یہاں پر بھی والٹو والٹائز ہے ہمیں اندر کیبنٹس ایریا مل جاتا ہے گھر کافی اچھا ہے اس لحاظ سے کہ زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ اس گھر میں ایزیلی کیا جا سکتا ہے سکس بیڈروم ہے آلماسٹ ساری ماسٹر بیڈروم سائز کی ہیں اور اس سائز سے اگر آپ اس کی واش رومز دیکھیں تو وہ کافی اچھی ہیں اوکے زبردست سیکنڈ جکوزی مجھے یہاں پر مل رہا ہے اس کو میررر کو آن کر لیتے ہیں اس طرح سے زبردست ٹوٹلی کنسیلڈ فٹنگز ہیں تھوڑا سی آواز میری ایکو اور یہ ہوگی واش روم کے اندر اور اب لاس بیڈروم دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کی ڈیمانڈ ریویل کرتا ہوں اور چھت پہ بھی اس کی لے کے چلتا ہوں وہاں سے ویو دیکھتے ہیں اوکے اس روم کے اندر دیفرنٹ فالس سیلنگ مل رہی ہے راؤنڈ کے اندر باقی ساری سکیر کے اندر تھی اگین ویری ہیوڈروم کیا بتاؤں کہ سارا ویری سپیشیس ہے پورا گھر ہی اس طرح سے اور زبردست سیمپل والٹو وال ٹائلز ہیں اور کنسیل فٹنگز ہیں والہن کموڈ ہے اور وہ اس طرح سے ساری چیزیں ہیں ویورز اس گھر کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نو کروڑ پچاس لاکھ روپے which is in my view ویری ریزنیبل کیونکہ it's a value for money جو گھر مل رہا ہے جس طرح سے six bedroom ہے almost six cars کی parking space ہے indoor اور outdoor اور اس کے ساتھ four kitchens ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اور 22 مر لے گا یہ total گھر ہے تو اس لحاظ سے it's a value for money اچھا ہے بڑی فیملی اس کے لیے بڑا زبردست ہے باقی آپ سکرین پہ نیچے دیئے کہ نمبر پہ مجھے contact کر سکتے ہیں اور ابھی ہوں اس کی جا کر آ چکے ہیں ویورز اس کی روف ٹاپ کے اوپر یہاں پر مجھے ٹرازو آہ وہ ماربل سٹائل یعنی جسے ہم چپس کہتے ہیں اسے ٹرازو فلورنگ لگ رہی ہے یہاں پر یہ جو ہوئی ہوئی ہے تو یہ چپس کے اندر کافی huge روف ٹاپ ہے ویدر بڑا زبردست ہو رہا ہے بادل وغیرہ آگے ہیں تو اللہ کرے بارش ہو جائے روزے مزید تھنڈے گزریں سروٹ روم وید اٹیچ باتھ روم وہ سامنے میں جو آپ کو نیچے سے دکھا رہا تھا یہ سامنے کمرشلز ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے بہت ہی قریب ہیں اور باقی آپ یہاں سے اس کی لوکیلٹی وسینٹی دے سکتے ہیں تھوڑی سی سلائٹلی سی ہائٹڈ لوکیشن ہے اور یہ سائٹ سے اس کا ویو ویورز اس گھر کے وزٹ کے لیے آپ نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں اور ایک ریکویسٹ پلیز ایجنٹس کو بائی پاس نہ کیا کریں بہت بوری بات ہے بیک سائٹ کے اوپر یہ ہمیں وارڈر ٹینکس مل جاتے ہیں وید پریشر موٹرز اور یہ وید گیٹ زبردہ سے ایک چھوٹا سا کیوٹ سا انہوں نے گیٹ لگایا ہے اس سائٹ کے اوپر کہ جو سپائرل سٹیرز کو یہاں پر یعنی اگر کوئی بچے بغیر نہ ہوں تو وہ یہاں پر نہ آ جائے تو یہ اس سائٹ سے اس کا 360 ویو اچھا ویورز ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو فیزیکلی دکھا دیتا ہوں یہ ساتھ والے جو گھر والے ہیں انہوں نے اور وہ آگے والے بھی میں اوپر کر کے دکھاؤں تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے سولر پینل کافی انسٹال کی ہوئے تو جتنی یہ بڑی چھت ہے اس کے اوپر تو سولر پینل ایزی لی اکوموڈیٹ ہو سکتے اس طرح سے تو یہ ایک بڑا زبردست اس لحاظ سے اور مجھے لگ رہا ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے انڈور ویسے کوئی سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی ضرورت منطق یہ خوبصورت گھر پہنسکے اور کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا اپنا اور اپنے گردنواہ کا خیال رکھئے گا خوش رہیں سٹی بلیسٹ تھینکیو اللہ حافظ